بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں میرے ویورز آپ موسم سرما کی آمد آمد ہے موسم بدل رہا ہے اور میں نے فریج کی صفائی کی ہے تو فریج میں جو بھی مال اصباب پڑا تھا وہ میں نے سارا کچھ باہر نکالا سارے برطن خالی کی ہیں اس میں جو تھے وہ آلو انڈے پکے ہوئے چاول اور مختلف قسم کے کھانے اور جو ہیں وہ سارا مٹیریل جو ہے وہ میں نے کٹا کیا ہے شاپر میں اور میں نے سوچا ہے کہ آج میں اپنی مرگیوں کی پارٹی کروں گی تو آپ کو سب کو پتا ہی ہے کہ میرے مرگیوں کو میرے گھر کا کھانا اور میرے ہاتھ کا کھانا کتنا پسند ہے اور اس سے مجھے کتنے بینفیٹ ملتے ہیں کیونکہ اس میں سارے غزائی اجزاء آئل نمک میرچ حلدی لیسن ادرک پیاز ٹوماٹر ہری مرچ تمام مسالے اور پھر سبزیوں کے چھلکے اور جو چاول ہیں ان کا بینفیٹ جو ہے اور سارے پھرے بریڈ جو پڑی تھی ایک وہ ساری میں نے ساری چیزیں مکس کی ہیں مکس کر کے ایک گتاوہ سا بنایا اپنی مرگیوں کے لیے بنا کے اور ایک خوب بڑا شاپر تیار ہو گیا ہے اور یہ جناب اپنی مرگیوں کے لیے میں لے کے فام پہ آگئی ہوں اور یہاں آتے ہی میری مرگیوں کو اس بات کی شناخت ہے کہ شاپر آیا تو شاپر میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا بلکہ اگر ہم شاپر تھوڑا سا ڈالنے میں لیٹ کر دیں تو یہ اڈاری مار مار کے شاپر کو پھار لیتی ہیں اپنی چونٹ سے اور پھر کھانا کھانا شروع کر دیتی ہیں تو میں نے جو ہی انہیں کھانا ڈالا ہے ساری مرگیاں آ گئی ہیں اور آ کے انہوں نے بڑی برپور توانائی سے واگ دوڑ کر کے کھانا شروع کر دیا اور کوئی ہر کوئی چاہتی ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں سب سے زیادہ کھانا میرے حصے میں ہی آئے جو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم اپنے چینل پر ایسے ہی مزیدار فنی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں تو جو مسائل ہمیں اپنے پیٹس کو پالنے سنبھالنے میں اور ان کی کیر کرنے میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان سے کیسے نہیں بٹھتے ہیں کون سی دوائیاں اسعمال کرتے ہیں موسم کی شدہ سے ان کو کیسے بچاتے ہیں یہ ساری باتیں ہیں ساری ویڈیوز میں نے بنا رکھی ہیں اور اپنے چینل پر ڈال رکھی ہیں تو آپ بھی اپنے پیٹس کے مطابق اس کو دیکھ سکتے ہیں میرے پیٹس میں کپتہ ہے مرگیاں ہیں سیل ہیں چوزے ہیں اور مرگیں ہیں اور پھر میری پرشن کیٹ ہے میرے بکرے ہیں میری بکریاں ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے آپ نے کیسے پالنا سنبھالنا رکھنا ہے ساری باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہیں آپ کوئی بھی جو ہے میرے چینل کو جا کے سرچ کریں اور اپنے مسئلے کے مطابق ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو تسلی بکش جو ہے اپنے مسئلے کا حل ملے گا تو میری مرگیاں جی جتنے شوق سے یہ کھانا کھاتی ہیں پھر اتنے شوق سے وہ انڈے دیتی ہیں اور ماشاءاللہ انڈوں کی کبھی کمی نہیں آئی میری فریج میں ہمیشہ دیسی انڈے موجود رہتے ہیں اور جو ہم سٹاک کرتے رہتے ہیں جو ہی کوئی گاہ کھاتا ہے تو اس کو بھی سیل کر دیتے ہیں گھر میں بھی کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جب وہ گوشت کی ضرورت ہو کوئی ایک آدم مرگا پکڑ کے جو ہیں وہ ہم زیبا کر لیتے ہیں مرگیں تو سارے ہی ہم نے زیبا کر کے ہی کھائیں ہیں تو مرگیاں جو ہیں وہ پیر رہی ہیں اب انشاءاللہ اللہ خیر کرے اب ان میں اضافہ ہوگا موسم اتنا شدید تھا اتنا گرم تھا کہ جو بھی ہم نے فلاک ڈالا دو سو چوزے کا ڈالا تھا تو سارے کا سارا جو موسم کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ موٹیلٹی جو ہو گئی ان کی اور میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو لیکن اللہ کی ذات میرے نقصان کو فائدے میں بدلے گی اسے پیار ہے تو میری عمر گیاں بہت سے بچے نکالیں